ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسر عالم سیویٹ یوجی دوہزار بائیس کے ریکارڈنگ امپورٹن اپ ڈیٹ امپورٹن انفارمیشن لے کر میں اس خاص ویڈیو میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آج پچیس میں دوہزار بائیس ہے سیویٹ سمت پورٹل پڑے انٹی نے جو نوٹیس چاری کیا تھا اس کے ایکارڈنگ پچیس میں سے اکتیس میں دوہزار بائیس تک کریکشن وینڈو اپن ہونی تھی جن لوگوں نے آن لائن ریسٹریشن کیا اپلائی کر لیا ہے اور فارم میں کسی طرح کی گردی ہو گئی ہو کوئی ڈیٹیل سہی نہیں بھرا ہو تو وہ اب اپنے ڈیٹیلز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کچھ لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ ابھی تک وہ پرکریا شروع نہیں ہوئی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں پریشان نہیں ہو کیونکہ آج پچیس میں ہے پہلا دن ہے تو تھوڑی سی تکنیکی وجہ سے دیر ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد شٹارٹ ہو جائے یا دیر رات تک شٹارٹ ہو یا ہو سکتا ہے آج نہیں بھی ہو تو کل سے پکا یہ شروع ہو جائے گا آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ جو ابھی آپ کا application number ہے جو ابھی آپ کے ریسٹریشن id ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو آن لائن ریسٹریشن کر کے جو بھی دیٹیلز ہیں اس کو فیل کرنا ہے سیویٹ سمت پورٹل پر جا کر جب آپ سارے ٹیڈس کو فیل کر دیں گے لاغن کر لیں گے تو اس کے بعد correction window open ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری ٹھیک کرنی ہے اگر نام غلط ہو گیا ہے یا پھر آپ کی category غلط ہو گئی ہے یا آپ نے qualification کو آپ نے غلط پڑھا ہے تو اس طرح کی تبدیلی آپ کر سکتے ہیں ابھی فیلحال آپ یونیورسٹیشن نہیں کر سکتے ہیں جو کورس آپ نے apply کیا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں سلوٹ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جسرے اور بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ پریشان نہ ہو کچھ دیر ویٹ کر لیں آج ویٹ کر لیں ورنکل آپ ٹرائے کر 31 میرے تک کا تاریخ ڈیٹ دی گئی ہے تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے آپ کو غبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹیلز کو آپ اچھے سے ڈیٹ کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ڈیٹ کرنے کے بعد سمیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ پھر سے ڈیٹیلز نہیں کر پائیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی لٹیش اپ ڈیٹس کے لئے میرے ساتھ چھوڑے رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں دوسروں سہی شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کیلیم کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی جان کرنے میں اس چینل پر اپلوڈ کروں تو اس کی جان کریں آپ کو صحیح سامن پر مل جائے بہت بہت شکریہ